بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے پیاری ویورز پیاری بہنوں کیسے آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج ایک نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آپ نے بہت سی فروٹ سیلرز بنائی ہوں گی فروٹ چارز بنائی ہوں گی کریم چارز بنائی ہوں گی تو سب سے پہلے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو وزٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو لیٹس کی سب کی درام ریسیپیز وہاں پر دیکھنے کو ملیں گی تو جیسی بھی آپ چاہیں آپ کو اپنی پسند کی ہر ریسیپی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو چینل کو وزٹ ضرور کیا کیجئے تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھے امرود کے بائٹس بنانا سے کاری ہوں جو بہت ہی آسان جھٹ پڑ بن جائیں گے آپ ان کو پارٹیوں میں بنا سکتے ہیں بچوں کی بلٹے پارٹیز پر بنا سکتے ہیں افطار پارٹیز پر بنا سکتے ہیں تو جھٹ پڑ بن کر بننے والی تیار ہونے والی یہ ایک ریسیپی ہے اس میں بہت ہی تھوڑی چیزیں یوز ہوں گی اور بہت ہی جلدی سے یہ بن کر تیار ہو جائے گی تو سب سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا کے چیزیں اس کے اندر یوز ہوں گی اس میں صرف ہم نے اورنج یوز کیے ہیں اور امرود یوز کیے ہیں اور اس کے اندر چینی جائے گی یہ دیکھئے اس میں صرف میں نے ایک اورنج یوز کیا ہے اس کے علاوہ پانچ سے چھے اپنے امرود لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے دیکھئے بہت ہی سمال پیسز میں کٹ کیجئے گا ان کے بیج آپ نے نکال دینا ہے تاکہ یہ اچھے بائٹس بن کر تیار ہو یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ان کو کٹ کر لیجئے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون شگر ڈالنی ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی اس میں ہم نے ایک چیز اوور ایٹ کرنی ہے اس وجہ سے شگر کا لیول آپ نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی ریڈ چیلی پاودر ڈال سکتے ہیں پھر آپ نے اس کے اندر فریش ڈالنا ہے مالٹے کا جوس یہ دیکھئے ایک مالٹے کا جوس اس کے اندر بہت رہے گا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ دو مالٹوں کا بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ بہت ہی ریفریشنگ بنے گی جوسی بنے گی اور بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوگی اور آپ کو بہت ہی اس کو آپ ناشتے میں بھی کر سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں ڈائیٹ میں بھی اس سیلڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے لاسٹ میں میں نے املی کی کھٹی مٹی چٹنی جس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھئے اس کو آپ تھوڑا سا تھنڈا کر کے ہماری چار تیار ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو فائنل لوگ دیکھئے بہت ہی اچھی الحمدللہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے تھوڑی دیر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ بہت ہی جوسی ہو جائے گی اور امروٹ ٹینڈر ہو جائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی چارٹ بن کر تیار ہوگی تو ویڈیو اگر آپ پسند رہی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت سارا خیال رکھئے